کیونکہ جب لوگ بہت تکلیف اور پریشانی میں ہوتے ہیں جب لوگ بہت تکلیف اور پریشانی میں ہوتے ہیں اور مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی خیال کے اردگرد ان کا چکر کٹ رہا ہوتا ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا پھر میں اپنی اگزامپل دوں گی کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ویسے ہو بھی سکتا ہے علم تو ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو بھی اطاع فرمائے لیکن حکمت کے ساتھ علم یا جو علم ہم نے خود تگو دو کر کے یا کسی مشکل میں سے گزر کے جو ہماری لرننگز ہوتی ہیں اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اپنی نایف سے ایک ازامپل دیتے ہوں کہ میری زندگی میں ایک پیچ تھا جہاں پہ میرے دن اور رات کا سکون جو تھا جسے کہنا چکے مطلب تہس نیس ہوا ہوا تھا اور مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اپنی ذات کے لئے کتنی مشکل کیوں ہو گئی ہوں اور میرا دن رات کا ایک ہی رونا تھا ایک ہی رونا تھا ایک ہی رونا تھا کہ مطلب یہ چیز خراب ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی اور میں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی اور میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا اور ساری جو تکلیف انسان جب سہرہ ہوتا ہے تو اس کو وہ تکلیف یاد آ رہی ہوتی تو میں نے کسی کو نا کسی سپیرچول ٹی شر کو میں نے ایک لیٹر لکھا میں نے لیٹر لکھا کیونکہ آپ ڈھونڈ رہے ہوتا آپ کوئی نا کوئی اینکر ڈھونڈ رہے ہوتا کہ مجھے کہیں سے کسی کی کوئی بات جو ہے نا وہ مجھے سکون دے دے آپ یہ چاہ رہے ہوتا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے ضرور سجدہ کر رہے ہوتا ہوں آپ نماز نہیں آپ نے چھوڑی ہوتی لیکن جب آپ ڈپریشن میں یہ ہوتے ہو یا آپ اپنی ذات کے سوچ اپنی سوچ میں جب آپ قید ہو جاتے ہو اپنی ذات پر اپنی سوچ میں جب آپ قید ہو جاتے ہو جبکہ میں 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 کا رونا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے دن پر دن شدد پکڑتا چلا جاتا ہے تو ہاں پھر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی بھی بھولنے لگتا ہے کیونکہ آپ سب کونشیسلی بس صرف اپنے بارے میں پھر سوچ ہو جس کے سامنے جھک کے مانگنا چاہیے وہ پھر کم ہونے لگتا ہے اکثر دپریشن کے جو پیشنس ہوتے ہیں یا انسائیٹی پرون جو پیشنس ہوتے ہیں ان سے پوچھ نماز پڑھ رہے ہو ہاں 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 پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتے کہ مشکل نہیں ہوتا اور وہ جانبوش کے ایسے کرتے ہیں پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایک عجیب سی heaviness ہوتی ہے باڈی میں اچھا coming back to my point and so میں ایک رفکات سے گزر رہی تھی اور میں نے یہ لیٹر لکھا اور میں نے ان کو ساری رودات لکھی اور میں نے مطلب کہ مجھے ایسے لگا کہ میں نے کسی کو اپنا دل کھول کے تو میں نے پڑھا دیا ہے تو مجھے جواب میں ایک سنٹنس آیا بس ایک سنٹنس اور وہ سنٹنس کیا تھا وہ سنٹنس یہ تھا کہ زیادہ مت سوچا کرو don't overthink اور نواز پڑھا کرو آج بھی یہ بات سوچتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہیں کیا کہا تھا لیکن میں جس situation میں جس mental capacity جو limited capacity ہر انسان کی ہوتی ہے اس کی بھی limitations میں تھی میں تو مجھے shock لگا مجھے لگا کہ don't overthink یعنی کہ یہ میرے بس میں ہے کہ میں overthink نہ کروں یہ میں نے خود اپنے ساتھ کیا ہوا ہے یہ انہیں کیا بات کہی ہے اور نماز پڑھو نماز تو میں پڑھ رہی ہوں میں تو کہہ رہی ہوں میں نماز پڑھ رہی ہوں اور مجھے سکون نہیں مل رہا میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے رب کے آگے رو رہی ہوں اور میری صبح دوپیر شام کی دعاوں میں تھا کہ ایک ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی میں سنے درو وانتا ارحم الرحیمین اے اللہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے یہ سوچ کی یہ تکلیف کی یہ جلن کی یہ کڑھن کی یہ کسی کے بارے میں برا خیال کرنے کی کسی سے اتنا بدزن ہو جانا کہ مطلب آپ اس کے لئے بھی اچھا نہ سوچ سکتے اور پھر آپ کو اپنی ذات سے بھی کریتو کہ مطلب تم یہ ہو اب this is your reality like you're going to be so disgusted with somebody کہ آپ مطلب اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ آپ اپنے کیریکٹر کی اچھائیوں کو بھی بھول جاؤ مطلب آپ سب اتنا اُلہ جاتے اور دوسری حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی کہ میں یا اللہ صرف میں تجھ سے کہہ سکتی ہوں میں نے ہر بندے سے بیان کر کے دیکھ لیا میں نے ہر بندے سے بیان کر کے دیکھ لیا ہر بندے کو بتا کے دیکھ لیا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے اور میں کتنی تکلیف میں ہوں پر یا اللہ کسی کی بات مجھے سکون ہی نہیں دے رہی ہے کسی کی بات مجھے ٹھہراؤ ہی نہیں دے رہی ہے کوئی ہوتا ہے کہ بندہ ٹھہر جاتا ہے کہ ٹک جاتا ہے نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا میرے ساتھ پھر میں نے اپنا جائزہ لیا کہ مجھے مسئلہ کیا ہے اور مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس وکٹم مائنسیٹ میں رہنا کہ اگلوں نے میرے ساتھ برا کیا یا اس نے میرے ساتھ برا کیا یا اس نے میرے ساتھ برا کیا یا میرا تو کوئی قصور نہیں تھا یا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یا میرے ساتھ یہ ہوا کیوں یا یا اس کے ساتھ کیوں نہیں یا جس نے میرے ساتھ برا کیا اس کو کب تکلیف پہنچے گی مجھے یہ جسٹس دیکھنا ہے کہ جس نے میری راتوں کی نیدیں حرام کی ہیں وہ کب اس کی کب راتوں کی نیدیں حرام ہوگی ایکشلی بیسک ہیومن نیچر بدلے کا ہوتا ہے ریونج کا ہوتا ہمیں کہنا اچھا نہیں لگتا ہمیں بلکل بھی یہ بات کہنی اچھی نہیں لگتے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ بھی اتنا برا ہو کچھ لوگ کہے بھی دیتے ہیں جذباتی ہو کے لیکن ہم اللہ کی ذات میں یقین تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہو تو آگے کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر میری ہیلنگ کیسے ہوئی یا مجھے کیسے لگا کہ بس ہو گئی ہے مجھے خود اپنی ذات میں تنگی محسوس ہونی شوئے جب لوگ میرے پاس as clients آتے کوچنگ کے لیے تو یوشلی ان کی سٹوریاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں پہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں آپ کو شدید کوفت اور تکلیف اور تھکاوت محسوس ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کسی تیرپیسٹ کے پاس کوچ کے پاس جاتے ہوں کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اہل و ایال سے بیوی سے بچوں سے ماں باپ سے بہن بھائیوں لوگا آپ کو نا پسند ہیں جو آپ پسند ہیں ان سے آپ نا پسند دی تھا لوگ کے بارے میں بات کر رہے اور سلسل کر رہے اور وہ جو بچارے آپ کو پسند ہیں وہ دعائیں ڈالیں تھیں مجھے پھر وہ یاد آئیں کہ اس مشکل کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے انٹیوشن کے تحت آپ کچھ دعائیں ایسے ہی مانگنے لگ جاتے ہو آپ کو خود بھی نہیں بتاؤ دعا کیوں مانگ رہے ہو اور دعا 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 جو بھی مشکل پریشانی یا جو بھی تکلیف آنے والی ہے یا اللہ اسے میرے لئے سہل کر دینا اور یہ کئی مہین ہے تقریباً کوئی سال پہلے اس سے پہلے کہ وہ وہ دن آتے جس میں میرے ایک شدید منٹل ڈسٹریس سے گزر رہی تھی اس سے بھی ایک سال پہلے ایسے ہی دعائیں کرتے کرتے یہ دعا جو تھی وہ میری زبان پہ آنے لگ گئی میری نماز میں آنے لگ گئی اور انٹیوٹیولی میں گھبرا بھی رہی تھی میں گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں یا اللہ کیا مشکل آنے والی ہے یا اللہ خیر ہو یا اللہ کوئی مشکل نہ آئے یا اللہ سب آسانی ہو but you're asking because اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مشکل میں سے جان بوش کے نہیں گزار رہے کہ آپ کو تکلیف ہو بلکہ اس لئے گزار رہے ہیں کہ آپ کا کیریکٹر بڑھے آپ کی نیکیاں ہو آپ کو سبر پیشنس آئے کوئی نہ کوئی مسلحت ہے کوئی نہ کوئی مسلحت ہے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہے پہلی تو یہ چیز تھی دوسری چیز میرے لیے یہ تھی کہ میری سٹوری بس یہ نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ ری 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 کرتی آئی تھی اور ری ری کرتی زندگی میں کوئی اور کام نہیں کوئی اور بات نہیں بس وہی چار لوگ انہی کی برائی وہی تین لوگ اور خود کے اوپر ترس کھانا بس یہی زندگی ہے تو یہ جو دو سوچ ہیں تھی کہ میرے رب نے مجھے رستہ دکھانا شروع کر دیا تھا اگر میں خود اب اپنے غم اور حزن میں اور اس لئے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے مجھے محفوظ فرمائے میرے غم سے اور میرے حزن سے اور مسلسل ایک سیڈنس میں پڑ جانے سے کیونکہ وہ ایک تکلیف ہے وہ ایک بیماری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ کیسے ہو ارم بن صفیہ کے چانل پر ایڈوکیشنل ویڈیوز اور کانسپس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کریں شکریہ